اچانک سے ہندوستان میں اترنے والا ہے یوکرین کا جہاز بھارت بھی پوری طرح سے الارٹ رم مچے گا تہل کا ادھر بھارت نے روس میں شہر بسانے کا اعلان کیا ادھر یوکرین کی ودیش منتری کو بھاگ کر بھارت آنا پڑا یوکرین نے اپنی سب سے چالاک منتری کو موڈی کے پاس بھیج دیا موقع ملتے جشنکر نے کر دیا بڑا کھیل بھارت کو اچانک سے خبر ملی کی یوکرین کا ایک جہاز دس اپریل کو اترنے والا ہے یوکرین کی اس بیمان میں جیلنسکی کی سب سے خوبصورت منتری سوار ہو کر بھارت آ رہی ہے جہاں ایک طرح بھارت پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے وہیں یوکرین کے ساتھ پاکستان بھی ڈر گیا ہے کیونکہ یوکرین بہت ہی چالاکی سے بھارت کو دھوکہ دے رہا تھا اور اب اس کا بھی حساب دلی میں ہوگا اوڈر پی ام موڈی نے روس کے اندر اپنا ایک شہر بسانے کا اعلان کیا اور ادھر یوکرین نے اپنی سب سے خوبصورت منتری کو پی ام موڈی کو منانے کے لیے بھیج دیا لیکن یوکرین شاید یہ بھول گیا کہ وہ اپنے ہی بنایا شترنج میں بھنس جائے گا کیونکہ اب یوکرین کی اس خوبصورت منتری کے سامنے جیشنکر کی بھینکر انٹری ہونے والی ہے ٹیبل کے ایک طرف جیشنکر اور دوسری طرف روس کی منتری ایمین جھاپروو ہوں گی یوکرین کی ویدیش منتری ایمین جھاپروو ایسے سمیں پر بھارت آنے کا فیصلہ کیا ہے جب یوکرین کے ساتھ روس کا یودھ چل رہا ہے اور بھارت روس میں اپنا سیٹیلائٹ شہر بنانے جا رہا ہے روس اور بھارت کے رشتے پہلے سے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے چین اور پکشمی دیش مل کر بھی روس کو نہیں پیچھے کر پائے تو ایسے میں اب یوکرین بھارت کی شرنر میں آ گیا ہے سودھر بتاتے کہ اپنے چار دن کے دورے پر بھارت آئی ایمین جھاپروو پی ایم موڈی کو یوکرین آنے کے لیے منائیں گی اسے یوکرین کی رنیتی بتائی جا رہی ہے کیونکہ اگر موڈی یوکرین جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسی دن پوتین کو یودھ روکنا پڑ جائے گا لیکن کیا پی ایم موڈی ایسا کریں گے اور کیا یوکرین جائیں گے تو اس کا جواب ننیان میں پرشت یہی ہے کہ موڈی ایسا نہیں کریں گے کیونکہ بھارت نے یوکرین کی مدد کی ہے اور یوکرین نے بھارت کی پیٹ پر چھوڑا مارا ہے یودھ کے دوران بھارت نے یوکرین کو خانہ پانے دوائی ہر طرح کی ملت پہنچائی یوکرین کے کہنے پر پی ایم موڈی نے پوتین سے بھی یودھ روکنے کے لیے کہا لیکن پیٹ پیچھے بھارت کے دشمن پاکستان سے یوکرین ہتھیار خرید رہا ہے انہی ہتھیاروں سے روس پر حملہ بھی کر رہا ہے اب ایسے میں آپ ہی بتائیے کہ یہ کتنا صحیح ہے یہ بھارت کے ساتھ دھوکا نہیں تو اور کیا ہے اٹل بیہاری سرکار نے جب بھارت میں پرمانو پرکشن کیا تھا اس دوران بھی یوکرین بھارت کے خلاف خڑا ہو گیا تھا جبکہ روس نے بھارت کا ساتھ دیا تھا مطلب پہلے اور نایاب یوکرین بھارت کا وفادار کبھی نہیں رہا یوکرین کی ودیش منطری ایمین جھاپرو جم موڈی کو یوکرین آنے کا نیوتا دیں گی اس دوران پی ایم موڈی اور جیشنکر یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ پاکستان سے ہتھیار خرید کر کیا یوکرین صحیح کر رہا ہے پاکستان تو ہتھیار بیج کر پیسے کم آ رہا ہے لیکن اس کی قیمت پوری دنیا کو چکانی پڑ رہی ہے یوکرین کی بھارت آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے جب سے بھارت نے روس کے بلادیوستوک میں سٹیلائٹ شہر بسانے کا کام شروع کیا ہے پوری دنیا ہل گئی ہے اور اس کی دو بڑی وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ بلادیوستوک شہر بھارت کے لیے کسی خزانے کی طرح ہے کیونکہ یہاں پر کچھے تیل کا بھنڈار ہے یہ علاقہ چین سے جڑا ہوا ہے اور یہاں چین خبزہ کرنا چاہتا ہے لیکن روس نے اس علاقے کو بھارت کو دے دیا ہے بھارت روس کی اس جیل کی وجہ سے دنیا کوئی سندیش گیا ہے کہ پتین اور موڈی کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ الگ نہیں ہو سکتے ہیں یوکرین کو بھی شاید یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اچانک سے اپنے ویدیش منتری ایمین جھاپرو کو ویمان میں بٹھا کر چار دن کے لیے بھارت بھیج دیا یود شروع ہونے کے بعد یوکرین نے اپنے رازدود کو بھی بھارت سے ہٹا دیا تھا لیکن سوتروں کا دعوہ ہے کہ پھر سے یوکرینی رازدود دلی دفتر میں بیٹھیں گے ہم نے آپ کو پوری کہانی بتا دیئے لیکن کیا بھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر یوکرین بھولاتا ہے تو پی ایم موڈی کو جانا چاہیے آپ کی کیا رہے کومنٹ باکس پر لکر سروع بتائیے گا یوگیو کے لیے پھر بارٹ